سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ آج اتنے اچھے موقع پر جب ہمارے ہیدر آباد کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں وہ یہ موقع ملا کہ وہ حض کے لیے آج جا رہے ہیں اور ایسے موقع پر میں خود یہاں حاضر ہو سکا ہوں دوستوں زندگی میں ایک بار ایسا موقع ملتا ہے بہتوں کو جب حج کرنے کا ایک افسر ایک ایسا opportunity دیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے آج تو کتنے دعاوں میں شریک ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں اس کے لیے میں کتنا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس کا بیان نہیں کر سکتا ہوں دوستوں جب آپ حج کے لیے مکہ پہنچیں گے تو سٹی کمیشنر کوتوال کی حیثیت سے میں ایک چھوٹی سی درخواست آپ لوگوں سے کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ چھوٹی سی درخواست کو ضرور مانیں گے ایک کمیشنر کی حیثیت سے میں ہیدر آباد کے سارے عوام پورے شہریوں کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ وہاں جا کر آپ ہیدر آباد شہر کے سب ہی لوگوں کے لیے ضرور دعا کیجئے گا ہیدر آباد میں جو بھی شہری ہیں ان کے دامن کو اللہ سبحانہ و تعالی خوشیوں سے بھر دے یہی میں آپ کے طرف سے میں وہاں دعا پہنچانا چاہتا ہوں حج ایک ایسا opportunity ہے ایک ایسا موقع ہے جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہندوستان کے ہی نہیں دنیا کے ہر کونے سے ہر دیش سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں دعاوں کا سمدر دعاوں کا سمدر لے کر اور شاید ہی وہاں سے کوئی نراز ہو کر آتا ہے تو جب اتنی امید کے ساتھ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں میں آپ کو ایک پولیس آفیسر کے حیثیت سے تھوڑی صلاح مشورات ضرور دینا چاہوں گا کہ اتنا بڑا گیترنگ میں تھوڑا اپنا خیال رکھیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں سبھی لوگوں کو دیکھا ہوں کہ بیر میں سلپرز ہیں تو نہیں تو چلنے میں بہت لوگوں کو بیر میں تکلیف ہوتی ہے ہر ہر سمیں اپنا پہچان اپنا identity اپنے ساتھ رکھیں اور خاص کر کے صفائی کا اور باقی سب چیز کا آپ جب وہاں جا رہے ہیں تو آپ ہمارے شہر کے آپ ہمارے سٹیٹ کے اور آپ ہمارے دیش کے ambassador ہیں آپ کی پہچان وہاں ایک ہندوستانی کی پہچان ہے آپ کی پہچان وہاں ایک ہیدر آبادی کی پہچان ہے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور مجھے بہت بہت خوشی ہے کہ ایسے موقع پہ آپ لوگوں نے خاص کر کے committee memberان نے مجھے یہاں یاد کیا اور میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے شریک ہو کر بہت ہی ایک خوشی محسوس کر رہا ہوں ابھی اس کے پہلے سلار جنگ museum میں ایک چھوٹی سی meeting ہو رہی تھی جس میں آنے والے عدل ازہا کے بارے میں بکریت کے بارے میں گفتگو ہوئی اور خاص کر کے department کے طرف سے جو بھی انتظامات کیے گئے ہیں آپ لوگوں کے سروس کے لیے آپ لوگوں کے اچھے طریقے سے سب کچھ خوشی حالی کے ساتھ ہو اس کے لیے تو وہ meeting attend کر کے میں مجھے یہاں آنے کا موقع ملا تو خاص کر کے ہمارے جو بزرگ ہیں یہاں سب سے میں میں ان کے دعاوں کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب آنے والے سمیں میں ہیدراباد شہد میں سب کچھ امن چین اچھا سے رہے خوشی حالی ہو نئے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ اچھے habits کے ساتھ اچھے منر کے ساتھ اچھے علم کے ساتھ پڑے ہو اور دیش کو ایک بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر دیش بنانے کے لیے اپنا جو individual contribution ہوتا ہے وہ ضرور کریں دوستوں ایک بار جب آپ حد سے واپس یہاں آئیں گے تو ایسا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے ایک نیا جنم ہوگا ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی تو جو وہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی جو آپ سے ایک نور نکلے گا اس سے ایک جیدہ سے جیدہ لوگوں کو پرہاوید کریں ان کو صحیح راستے پڑھ لائیں ان کو ایسا ماحور بنائیں کہ ہمارا شہر ایک ایک بالکل اداہرن کے لیے ایک ایک example کے لیے ہندوستان میں ہی نہیں پورا پورا دنیا میں رہے ایسے سمیہ پہ ہیدر آباد کی خوبصورتی کے بارے میں میں دو لائن کہنا چاہوں گا کہ ہندر آباد کی خوبصورتی وہاں باگ وہاں بگیچہ کا خوبصورتی ہے جہاں ہر قسم کے بھول کھلتے ہیں اور اور ہر قسم کے بھول کو کس طریقے سے رکھا جائے اس کو دیکھ بھال کیسے کیا جائے ہم لوگ سب مل کر یہ ایک رینبو ہے ایک اندر دھانوش ہے جس میں کی ہر رنگ کی خوبصورتی اپنی نیرالی ہے تو ہم لوگ سب مل کر اس کو اور بھی بہتر بنائیں گے اور ایک بار پھر میں حج کمیٹی کے سب ہی لوگوں کو خاص کر کے دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا میں واقعی اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں آج thank you so much